سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے mass of an electron کی کہ mass of an electron کو ہم کیسے calculate کر سکتے ہیں اب تک ہم نے کیا کیا ہم نے جو ہے وہ charge on an electron کو measure کرنے کے لیے اس کا جو ہے وہ ہم نے mathematical expression نکالا تھا اور اس میں سے ہم نے کہا تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں charge on an electron کو اس میں سے نکال سکتے ہیں جو کہ ملکنز نے رابرٹ ملکن نے ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے نکالا اور جو charge calculate کیا گیا وہ کیا آیا ہمارے پاس charge on a single electron تھا 1.6 exponential minus 19 coulomb آیا تھا تو اس کو ہم ایسے کرتے ہیں یہاں سے copy کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے لئے helpful ہوگا جب ہم بات کریں گے mass of an electron کی تو یہ ہم نے بات کی تھی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ previously ہم یہ بھی بات کر چکے ہیں کہ جی جی تھومسن نے کیا کیا تھا جی جی تھومسن نے ہمارے پاس جو experiment کیا تھا اس کے according ہمارے پاس کیا چیز آئی تھی ہمارے پاس charge to mass ratio آگئی تھی charge to mass ratio جس کو ہم کس طرح لکھتے ہیں e by m e کیا ہوتا ہے charge اور m کیا ہوتا ہے mass تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں charge to mass ratio چلیں یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں charge to mass ratio ٹھیک ہے ratio تو charge to mass ratio انہوں نے calculate کی جئی اور کتنی calculate کی تھی انہوں نے کی تھی 1.75 exponential into 10 raised to the power 11 ٹھیک ہے charge کا پھر ہمارے پاس آجائے گا unit coulomb divided by m ہے نا تو اس کو ہم کریں گے coulomb divided by kg ٹھیک ہے kg کیا ہے kg یہ mass کا unit ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس جو value ہے یہ کس نے نکالی تھی اچھا یہاں پر ہم چلیں ساتھ کے ساتھ ایسے mention کر دیتے ہیں کہ یہ جو coulomb میں جو charge کی value نکلی تھی یہ کس نے نکالی تھی یہ ملکن نے نکالی تھی روبرٹ ملکن جو ہمارے پاس scientist تھے ٹھیک ہے اور جو دوسری یہ وال charge to mass ratio تھی یہ کس نے نکالی تھی یہ نکالی تھی جے جے تھومسن نے experiment کی through ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جے جے تھومسن اب ہم اس سے mass کیسے نکال سکتے ہیں یہ بالکل آسان ہے اس کو ہم یہاں پر follow کرتے ہیں کہ ہم mass کس طرح سے نکال سکتے ہیں تو mass اس طرح نکلے گا کہ ہم لکھیں گے charge to mass ratio کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے 1.75 into 10 raise to the power 11 ٹھیک ہے اور یہ آگیا کولم کے لئے ہم capital C لکھیں گے یہاں پر just ہم capital C لکھیں گے ٹھیک ہے divided by kg ٹھیک ہے یعنی کے kg اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب E by M یہ جو دیا واہ ہے اس میں سے E کی value ہمیں known ہے تو اس میں ہم E کی value put کر دیتے ہیں E کی value ڈالتے ہیں یہاں پر E کی value کیا ہے یہ ہم نے اوپر لکھی ہوئی ہے 1.6 into 10 raise to the power minus 19 capital C کولم کے لئے ٹھیک ہے اور یہ divide کریں گے اس کو یہ نیچے آ جائے گا M جو کہ ہے mass ٹھیک ہے اب یہ M کیا ہے mass of an electron کیونکہ جے جے سامسن نے actually کس کے لئے نکال تھا charge to mass ratio electron کے لئے ٹھیک ہے تو یہ electron کی ہی ہم نکال رہے ہیں اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے اس کے آگے ہوگا یہ کہ ہم یہاں پر اسی کی value جو آگے تھی اس کو لکھ دیں گے یہ copy کر لیتے ہیں یہاں سے اور یہ کیا ہم نے اس کو paste اب اس کے آگے کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ ہم اس کو equation کو arrange کر لیں گے arrange کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اگر ہم mass کو اس کی جگہ لے جائیں اور اس کو mass کی جگہ لے آئیں ٹھیک ہے نا تو ہم کر سکتے ہیں اس equal to کا sign ہے mass یہاں پر کیا ہو رہا ہے mass یہاں پر denominator میں ہے وہاں اس equal to کے اس طرف جائے گا تو وہ numerator میں آ جائے گا یعنی کہ اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے جہاں پر یہ ہے اور یہاں پر یہ جو ہے وہ کیا ہے numerator میں موجود ہے اور یہاں پر چلا جائے گا تو یہ denominator میں آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو ہم ایسے کر لیتے ہیں تو اس طرح سے کریں گے یعنی کہ ان کی جگہیں exchange کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یا چلیں ہم ڈال ہی دیتے ہیں اس طرح سے یہ تھوڑا سا اپنی آسانی کے لیے اب دیکھتے ہیں کہ result کیا نکلتا ہے اس کے result میں ہمارے پاس آئے گا 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulombs divided by 1.75 into 10 raised to the power 11 coulombs divided by kg ٹھیک ہے پر kg پر kg بھی کہہ سکتے ہیں is equal to mass اب دیکھیں ہم mass کی value ان کو calculate کر کے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے ایسے کرتے ہیں کہ calculator یہاں لے آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم اب اس کو چلیں میں اس کو اس طرح کرتے ہوں کہ یہ equal to کے دونوں سانے بھم اگر اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو ہم ایسے لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا کھلا کر کے لکھ دیتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں لے کے چاہتے ہیں اور یہاں سے ہم جو ہے is equal to کا سائن ڈالتے ہیں اور یہ وال چیز جو ہے وہ calculate کر لیتے ہیں تو اس کے لئے calculator لے آتے ہیں یہاں گیا ہمارے پاس calculator اس میں ہم value ڈالتے ہیں 1.6 ٹھیک ہے اور آگے کیا ہے exponential ہے تو exponential اس میں کیا آگئی minus 19 تو یہ ڈالیں گے ہم یہاں پہ minus 19 ٹھیک ہے divide کریں گے کسی سے دوسری value کون سے denominator میں ہمارے پاس ہے 1.75 پھر exponential یا into 10 raised to the power بھی کہتے ہیں اس کو 11 ٹھیک ہے اور جب اس کو calculate کیا تو یہ ہمارے پاس value آجتے ہیں 9.14 exponential minus 31 تو یہاں پہ ہم یہ لکھ دیتے ہیں 9.14 exponential یا into 10 raised to the power minus 31 اچھے ساتھ کے ساتھ اس کے units دیکھ لیتے ہیں تو units ہی کچھ cancellation بنتی ہے دیکھیں numerator میں بھی قولم ہے denominator میں بھی قولم ہے دونوں cancel ہو گئے ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس کیا آگیا کہ یہ ہمارے پاس value آئی ہے divided by 1 over kg ٹھیک ہے اب یہ 1 over kg اس کا بھی ہمیں mathematical rule پتا ہے کہ اگر کوئی denominator کے بھی denominator میں آئے تو وہ چیز کہاں چلی آتی ہے numerator میں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس kg کو ہم کہاں لکھیں گے اوپر لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہمارے پاس کیا آگیا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ value آگئی کس چیز کی value آئی ہے یہ ہمارے پاس mass کی value آئی ہے اور کس کا mass ہے یہ یہ ہے mass of an electron جو کہ ہم نے کس سے نکالی ہے charge on an electron اور charge to mass ratio سے بڑے آرام سے نکال لی ٹھیک ہے نا اور charge to mass ratio ہم نے آرے پاس کہاں سے آئی تھی جے جے تھومسن کے experiment سے اور جو ہمارے پاس charge آیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا وہ ہمارے پاس millikins کے experiments oil drop experiments سے آیا تھا اور اس طرح ہم نے نکال لی mass of an electron جو کہ i value ہمارے پاس 9.1 into 10 raise to the power minus 31 kilogram